یہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو ایک میرے دوست نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے اور آپ کو لوگ پتھر مارنے لگے اگر اس وقت آپ سی بھی کر دیتے تو معاذ اللہ آپ کی اس نے تو معاذ اللہ نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کی نبوت چلی جاتی یہ آپ کے لئے ایک امتحان تھا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں نبی کریم اگر آہ بھی فرما دیتے سی بھی فرما دیتے اس سے نبوت کے زوال کے کیا تعلق یہ ہمیشہ عقیدہ یاد رکھیے کہ نبوت کا زوال کبھی نہیں ہوگا ولایت کا زوال ہو سکتا ہے زوال کا مطلب کہہ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دے اور واپس چھین لے یہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کو نبوت دے تو کبھی بھی نبوت زائل نہیں ہوگی یہ یاد رکھیے اگر کوئی ضعیف روایتوں میں آپ نے یک پڑھا کہ جی کسی نبی کا سر کو چیرہ جانے لگا اور انہوں نے سی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کہ سی بھی کی تو نبوت کی فیرس سے نام خارج کر دوں گا یہ اس قسم کی روایات مطلب یہ کہ ایک اللہ اور اس کے ثابت بھی ہو جائے تو اللہ اس کے نبی کے معاملہ تو ہے لیکن مسلمہ اصول یہی ہے کہ کبھی سلب نبوت نہیں ہوگا اس لئے شخص کا یہ حکمن کہنا ایک بالکل شورٹی کے ساتھ کہنا کہ اگر سی ہو جاتی تو نبوت زائل ہو جاتی اس کا مطلب ہے کہ جو اسلامی بنیادی عقیدہ ہے اس کی خلاف اس کا عقیدہ ذہن میں ہے اور بغیر کسی دلیل کو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منصوب کیا لہذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو فوراں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروائیں بلکہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ غلط بات سن کر آپ سب خاموش رہے خاموش رہے کہ اس کو تائید کی احتیاطاً آپ بھی کریں اور اس قسم کی میں آپ کو مشورہ دوں گا جب دین کی اے بی سی نہ آتی ہو تو دینی معاملات کے اندر اپنے رائے کو کا اظہار نہ کریں آپ دنیا بھی ایک طور پر کر لیں سیاست آپ کو نہیں آتی تب بھی آپ اس میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کر لیں لیکن دینی معاملات میں اگر آپ نے پہلے دین کو نہیں سیکھا اگر ذرا بھی خلط جملہ نکل گیا تو آپ کی جہالت لا علمی کم علمی یہ بروض قیامت جہنم میں جانے کے لئے عذر نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو جواب غالباً یہ ہوگا کہ جب پتہ نہیں تھا تو پھر کیوں اس معاملے میں انوال ہوئے اگر تو دین کے معاملے میں سب کچھ کہنا اپنی طرف سے جائز ہوتا تو پھر قرآن کی حاجت کیا تھی حدیث کی حاجت کیا تھی کیوں ان کے اندر لیمیٹیشنز قائم کی گئیں کوئی اداد بیان کی گئیں شرائط کنڈیشنز لگائی گئیں ان میں احکام بیان کیے گا اس لیے کہ اس کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق دین کو جس طرح چاہیں کسی بھی چیز کو دین میں داخل کریں اس کا نام دین رکھ دیں یہ نہیں ہوتا ہے تو آئندہ اس طرح کی آپ لوگ گفتگو سے اشتناب کریں